پہلے دن سے ہی آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے ایک سیکشن آپ نے بنانا ہے مہم بارہ ایک بجے تک آپ سارا کا سارا نیا سیلیبس پڑھوں گے سارا کا سارا نیا سیلیبس پڑھوں گے دوسرا سیکشن جب آپ کو نیند آنے لگے یا جب آپ بور فیل کرو اس ٹائم پر کیا کم کرنا ہے اب مان لو اس ٹائم پر آپ نے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی ہونا چاہے دوستہ ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم کرتے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں اور آج کافی لمبی بریک کے بعد اور لمبے عرصے کے بعد آپ کے ساتھ فیس ٹو فیس انٹریکشن ہونے جا رہا ہے اور انٹریکشن ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ مدے کو لے کے ہے اور انٹریکشن کیوں نہ ہو آخر ہماری جے کے ایسیس بی نے جو ہمیں اچانک سے سرپرائز دیا ہے جے کے پی کانسٹیبل کی ایکزائم کو لے کے کے وال تھرٹی ایٹ ڈیز بچے ہیں آپ کے ایکزائم کو اور ایسے میں کنڈیڈیٹس سیلیبس دیکھے کافی زیادہ کنفوز ہے کی کیا کیا جائے کیا ایسی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے جس سے ہم لاسٹ کے ایک مہینے سے لے کر تھرٹی فائو ڈیز میں فورٹی ڈیز میں ہم کس طرح سے اس کو وائنڈ اف کریں اور کس طرح سے ہم اس جے پی کانسٹیبل کی جواب کو لے لیں تو آج ہم آئے ہیں ڈیڈیکیٹیڈلی آپ کے ساتھ یہ راو ڈسکشنز کرنے آپ کے لئے ایک فل فورٹی ڈے پلان دیکھے آئے ہیں جس میں آپ کو اے ٹو زیڈ ہم گائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے چیزیں آپ نے کرنی ہیں کس طرح سے چیزوں کو آپ نے سمیٹنا ہے کیا کیا گلتی ہیں جو نہیں کرنی ہے اور کیا کیا گلتی ہیں جو ایوائیڈ کرنی ہیں ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو اسی ڈسکشن کے ساتھ بغیر کسی فردر ڈیلے کے دیکھیں دوستو لائف کے کافی زیادہ بیزی سکیڈیول کے چلتے مجھے لگتا ہے کوئی تین مہینے کے بعد تین مہینے کی بریک کے بعد آپ کے ساتھ یہ فیس ٹو فیس انڈریکشن ہو رہا ہے اور there are few of my سبسکرائبرز اور کچھ لوگ مجھے پیار کرنے والے ڈی ایمز کر رہے تھے کہ سر آخر آپ سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں آپ کا جو جو آپ سامنے آتے ہیں سامنے آپ آکے آپ موٹیویٹ کرتے ہیں آخر آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں تو خیر finally I'm back and میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نراشت نہ کروں یہاں کے بعد اب کے بعد تو اس لیے ہم ساٹھ کرتے ہیں آج پھر سے اور back to back اور back to back شاید چیزیں آپ کو نہ ملے ویڈیوز میری نہ آئے I mean face to face interaction کی بات کریں دیکھیں جو ہماری screen recording ہوتی ہے اس میں بھلے ہی ہمارا break نہ لگے بٹ اس چیز کو لے کے کافی زیادہ یہ جو میں ویڈیو بناتا ہوں اس کے لیے بہت تیاری کرنی پڑتی ہے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں اس لیے بغیر زیادہ فضول discussion نہ کرتے ہوئے یہاں سے start کرتے ہیں دیکھو یار آپ میں سے جو more than 80% candidates ہیں وہ already JKS SBK experts ہیں 80% سے زیادہ ایسے candidates ہیں جو JKS SBK previous جتنے بھی exam ہوئے چاہے وہ VLW ہو چاہے وہ supervisor کا ہو چاہے وہ female supervisor ہو چاہے وہ JKPSI ہو چاہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی exam ہو JKS SBK کسی بھی exam میں candidates بیٹھے ہی بیٹھے تو ان کو میں چلو 80% نہ کر کے 75% بتاتا ہوں 75% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے apply کیا اور جو اس میں appear ہونے جا رہے ہیں چار ہزار پلس اس میں vacancies ہیں آپ کی چار ہزار پلس vacancies ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کہہ دینا چاہتا ہوں from last one year اور two year اگر آپ last ایک سالیا دو سال سے پڑ رہے ہیں اور consistently آپ libraries میں جا رہے ہیں آپ competitive کی تیاری کر رہے ہیں اور competitive دے رہے ہیں بٹ آپ کا کوئی بھی exam qualify نہیں ہی ہو رہا ہے تو i have a good news for you تھوڑا سا push کرنا ہے آپ کو اور وہ چیزیں کرنی ہیں جو میں آج آپ بتاؤں گا وہ چیزیں کرنی ہیں آپ کو تو ایک جو post ہوگی ان چار ہزار میں سے ایک post آپ کی ہوگی آپ comment section میں لکھ کے مجھے بتاؤگے کہ sir i will crack this exam with this motivation اس level کا motivation آپ لے کے crack this damn you know constable exam اس طرح کا motivation بنائی تو آپ کو چار ہزار سے گرز نہیں ہے آپ کو ایک post سے گرز ہے وہ post آپ نہیں لینی ہے since you are already preparing for this exam are اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ beginner بھی ہیں تو beginner کے لیے بھی یہ plan ہے beginners کسی بھی competitive exam میں بیٹھنے سے پہلے اس competitive exam کی جو nature ہے اس nature کو سمجھنا پڑتا ہے اس nature کو دیکھنا پڑتا ہے کس level کا exam ہے اس کا pattern ہے کس طرح کا paper پوچھا جائے گا کس طرح MCQs کیا level ہو سکتا ہے paper کا یہ ساری چیزیں سب سے پہلے on table جو ہے وہ you know decided ہونی چاہے اور analyzed ہونی چاہیے کوئی بات نہیں اگر آپ نے چیز analyze نہیں کری تو you are not late still you have time تو ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ structure of examination کو لے دیکھو یار آپ کو 100 questions ہوں گے آپ کو total number of questions mcq جو ملیں گے آپ کو 100 ملیں گے وہ کتنے marks کے 100 marks کے اور جن کا 0.25 negative marking ہوگی ٹھیک ہے negative marking کا مطلب یہ ہوا کہ 5 question ٹھیک ہے 5 question ٹھیک 5 question آپ نے appear کرے اس میں 5 میں سے 1 آپ ڈھیک ہے اور 4 آپ کے غلط ہے ٹھیک ہے تو سمجھو کہ یہ 5 کے 5 question آپ کے اڑھ گئے ٹھیک ہے 5 کے 5 سمجھو آپ کے اڑھ گئے کیونکہ ان 4 جو ٹھیک تھا یہ غلط چار questions اس کو بھی لے کے جائیں گے that is the meaning of 0.25 negative marking ٹھیک ہے next 100 questions ہوں گے 100 marks کے تو آپ کے پاس 2 hours کی duration ہوگی یعنی 120 minutes 120 minutes ملیں گے 100 questions کرنے میں اس کو اگر آپ comparison کرتے ہو اس کو compare کرتے ہو CGL کے ساتھ MTS SSE CHSL کے ساتھ تو وہاں پہ اس سے extreme level کا competition ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے comparison میں کنڈیڈیٹس کو کہتا ہوں کہ ایک بار تھوڑا سا analysis کریں ایک بار دیکھیں آپ central level exams ہوتے ہیں کس طرح کا competition ہوتا ہے میں کنڈیڈیٹس کو ہر اس کے ساتھ compare کریں گے تو JK SSB کا کوئی level ہی نہیں ہے اس ساتھ سے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں اگر آپ کے mind this sort of thinking has been developed کہ JK SSB الٹے سیدھے questions ڈال رہی ہے الٹے سیدھے patterns بنا رہی ہے یا JK شور بلا بلا تو pattern کو لکھیں اگر آپ گھوسا ہے اور اگر آپ خوش نہیں ہے تو ذرا ایک بار آپ cgl کا دیکھیں chsl کا دیکھیں میں cgl ہی کہوں گا کیونکہ cgl chsl ہی کہوں گا کیونکہ یہ بھی 10th level کی post ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 100 questions کرنے ہوتے ہیں آپ 60 minutes میں یعنی کہ اس کا half minute مطلب اس کا half time آپ کو دیا جاتا ہے cgl میں آپ کو half time دیا جاتا ہے اور وہاں تو آسمان زمین کا سلیبس ہوتا ہے آپ کے چار components ہوتے ہیں gs اور کوئی پتہ نہیں gs میں سے کون سی چیز کہاں now the next step should be آپ نے سب سے پہلا step آپ نے کیا کھام کرنا ہے جو آپ کا syllabus ہے آپ نے syllabus کو print out کر لانا ہے right away print out کر آنا ہے آج ہی کریں جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھیں print out نکال کے رکھیں اور اپنے گھر میں جہاں پہ بھی پڑھتے یا لائبری میں جہاں بھی بڑھتے آپ سامنے چپکا کے رکھ دیں ٹھیک ہے اور اس syllabus میں ہر ایک چیز کو آپ نو down کر نا ہے چیک مارک کرنا ہے کہ بھائی میں نے یہ چیز پڑھی ہے تو چیک مارک یہ چیز پڑھی ہے چیک مارک باقی اگر چیز اس طرح سے نہیں پڑھی ہیں تو اس سے آپ یہ چیز دیکھیں کہ بھائی صاحب آپ نے پرنٹ آؤٹ تو لائے پہلا سٹیپ جو میں نے آپ کہا کہ آپ کو پورے سیلیبس میں آپ کو نیا کیا پڑھنا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو پڑھ چکے ہوں گے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو آپ کو نہیں آتی ہوں گی یا پڑھی نہیں ہوں گی یا ایسی بھی ہوں گی جو آپ بھول چکے ہوں گے پوری طرح سے تو پہلے تو آپ ان چیزوں کو ان لسٹ کریں کہ آپ کے لئے نئی چیز پہ دیکھنا ہے کہ نئی چیز مجھے کور کیا کرنی ہے آپ نے سبجیکٹ وائز اس چیز کو مارک کیا سرگل کیا کہ یہ چیزیں مجھے تیار کرنی ہو اور اس کے بعد جب آپ ریڈی ہو جاتے ہو ریڈی ہو جاتے ہو وہ چیز دیکھنے کے بعد وہ چیز انیلیس کرنے کے بعد پھر آپ آوگے یہاں رائٹ away from the day first day first سے آپ start کروگے پہلے 20 دن میں نے آپ دیئے ہے سیلیبس اور تھیری کمپلیٹ کرنے کے لیے جتنا زیادہ دم لگا سکتے ہو جتنا زیادہ زور لگا سکتے ہو اتنا زیادہ دم لگا ہو زور لگا اپنے سیلیبس کو کور کرنے کے لیے جتنی زیادہ آپ بھاگ سکتے ہو اتنا زیادہ بھاگ ہو آپ سیلیبس کو کور کر لوں ٹھیک ہے تو سیلیبس کو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ سیلیبس کو ویدن شورٹ پیریڈ آف ٹائم اور لیمیٹی ٹائم پہ سیلیبس کو کور کریں اس سے کیا ہوگا کی آپ کے اندر آسٹ مومنٹ میں اس طرح کا سٹریس نہیں رہے گا اور آسٹ مومنٹ پہ رش والی چیزیں نہیں رہیں گی اور چیزیں خراب نہ ہے اور کمپیوٹر ہے آپ کمپونٹ وائز دیکھئے اگر آپ کمپیوٹر سارا پڑھا ہو ہے اگر آپ کو آریہانت پڑی ہوئی ہے آریہانت آپ نے دی لی ہے بلکل تو آپ ریجننگ سارا سارا تیار ہے تو ریجننگ کی بک کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی لیکچر کسی کے لیکچر یوٹیوب پہ دیکھنی کہ آپ کو ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کچھ بھی آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کیونکہ آپ سارا پڑھا کرنا کیا آگے میں آپ بتاؤں گا لیکن آپ کچھ بھی چیز کرنے کی ضرورت جو سلیبس ہے نیا پڑھنے کی ضرورت آپ نہیں ہے ٹھیک ہے سیکنڈ دینگ آپ جمعین کشمیر جی کے اب یہ دیکھیں نا مطبع آپ نے کیا چیز تیار کر لی ہیں جو آپ کو prepared ہیں تو ان چیزوں کو دیکھیں آپ جو آپ کی تیار نہیں ہے تو ان پہ کام پہ لگ جائیے ایک section of the time دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ایک section آپ رکھیں آپ ایک section of the time رکھیں آپ نیا syllabus cover کرنے کے لئے اور ایک section رکھیں آپ میں آپ یہاں پہ 3 چیزیں kindly note کریں چیزیں first جو آپ دن کا ایک section ہے session میں session کو ہوں session one session one میں کیا کام کرنا ہے آپ new topics کو cover کرنا ہے new topics کو وہ session آپ کا 6 hours کبھی ہو سکتا ہے 4 hours کبھی ہو سکتا ہے 5 hours کبھی ہو سکتا ہے دوسرا session ہو نا کی تو وہ revision آپ کی maximum to maximum 2 hours کی ہونی چاہے ٹھیک ہے اور جو third آپ اور most important session ہوگا دوستو session third جو ہوگا آپ وہ کیا ہوگا آپ کا وہ ہوگا آپ موق test کا but کون سے والے sectional mock test تیسرا section ہوگا آپ کا mock test کا یہ پہلے دن سے ہی آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے ایک section آپ بنانا ہے مالی جی آپ صبح اٹھے آپ چھے بجے اٹھے آپ پھرش ہو لیے اور سات بجے آپ بیٹھ گئے اپنے study table پہ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ ایک بجے تک آپ سارا کا سارا نویہ syllabus پڑھوگے دوسرا section جب آپ کو نیند آنے لگے یا جب آپ بور فیل کرو اس time پہ کیا کام کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی ہونا چاہے almost آپ کے 3 hours کا ہونا چاہے یہ 3 hours کا ہونا چاہے اس میں آپ sectional test plus practice آئے گی practice ki mcqs ki or reasoning وغیرہ ki اب دیکھو پھر مان لو اپنے ایک بجے تک آپ نے یہ پہلا سیشن لے لیا اس کے بعد 2 PM کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے 2 PM کے پھنید آ رہی ہے تو ایک تھوڑا سا nap لے لیں اور nap کا مطلب یہ نہیں کہ 3 گھنٹے 3 گھنٹے کی طرف کی 3 گھنٹے کے لیے آپ گدھے کی طرح سو رہے ہو sorry to use this word but کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 hours کا sleep نہیں لینا ہے بھائی اب آپ پربانی دیں چیزوں کو لے نیند اور باقی ساری چیزوں کو لے 3 hours کا نیند وغیرہ sleep وغیرہ ہوگی وہ نہیں کرنی ہے بس آپ 20 minutes کا nap لینا ہے 20 minutes کا nap لینا ہے موش دونے کے بعد گوفی شفی پینے کے بعد پھر سے آپ بیٹھ جاؤوگے آپ فل مائنڈ اور فل ڈیڈیکیشن آپ پھر کیا کام کروگے آپ پریکٹس کروگے موک ٹیسٹ ایم سی کیوز ٹھیک ہے موک ٹیسٹ سیکشنل موک ٹیسٹ اب یہاں پہ سیکشنل موک ٹیسٹ دیکھتے ہوئے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری ایپ پہ دن تو within a couple of days وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سیکشنل موک ٹیسٹ کانسٹیبل کے لئے وہ سیکشنل موک ٹیسٹ میں آپ بھاگ لیں وہ پارٹ لیں اس میں اور اس میں آپ دیکھیں ریزننگ کے سیکشنل ٹیسٹ ہوں گے آپ کے جی کے سیکشنل ٹیسٹ ہوں گے آپ کے انگلیش کن بندہ کس چیز پہ ہو اور کس پر فارمنس پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو لینی چاہے اگر کو چیز فری میں پروائی کر رہا ہے موک ٹیسٹ تو آپ ضرور فری آف کاسٹ والے جو ہم لانچ کر رہے اپنی ایپ پہ وہ آپ ضرور لے لو ان میں آپ appear کرو موبائل application کا link ویڈیو کی ڈسٹریپشن میں مل جائے گا آپ جا کے ہماری ایپ ڈاؤلوڈ کریں لاغ ان مگیرہ ڈال کے تو then you can appear in this free test تو پہلا step ہمارا ہو چکا ہے یعنی کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ڈی کو distribute کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہو جاتا ہے ہمارا 20 دن ہو جاتے ہیں ہمارے مال لو میرا pen بھی روٹ رہا ہے تو کوئی نہیں next ویڈیو میں ہم change کریں گے اپنے pen کو but تھوڑا manage کر لوں آج تو پہلے 20 دن ہمارے یہاں پہ اسی کے ساتھ ہو چکے ہیں اور 20 دنوں میں سمیٹ لی ہیں سمیٹ لیا ہے ٹھیک ہے it was 22nd today اور 22nd نومبر کے لئے آپ کے 20 دن 22nd نومبر تک آپ کے 30 دن ہو جائیں گے اور 2nd ڈیسمبر تک آپ کے 40 دن ہو جائیں گے تو پورے exact آپ کے پاس 40 دن ہے آج سے ٹھیک ہے تو 22nd آج رات ہے اور میں 22nd کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 23rd کو شاید آپ کے پاس کی ویڈیو پہنچے ہے اس کے کروں گا کہ آپ سارا سیلیبس کور ہے آپ ریڈی سیکشنل ٹیسٹ بہت سارے دے چکے ہیں اور آپ اپنی ویک اریاز پہ کام کر چکے ہو اور اب میں یہاں پہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ دن کے فل لیت موک ٹیسٹ دینا سٹارٹ کر دو ٹھیک ہے اور فل لیت موک ٹیسٹ بھی ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ دو تین یوٹیوبر کے موک ٹیسٹ آپ دو تین اکیڈیمیز یا دو تین کمپنیز کا موک ٹیسٹ پرچیز کریں ہمارے جینڈ کے بھی بہت اچھے پروائیڈ کرتے ہیں ایک ایک ہمارا لے لیں ایک دو کسی اور کے لے لیں تاکہ آپ لگے کسی کسی کم ہوگا سکتا ہے کسی نہیں کر سکتا ہے بہت کہیں نہ کہیں get benefited اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو by the way I'm not selling my courses over here میں آپ کو یہ announce نہیں کر رہا کہ میرا course join کرو یا میری mock test لے لوں آپ but میں آپ کی بھلائی بتا رہا ہوں آپ میرے سے نہیں لو کسی اور سے لو کسی اور کے purchase کرو but mock test ضرور لو right now اب یہ جو وی کے ریاض والا point ہے دوستو یہ ہے اصلی game game کیا ہے دیکھو بتاتا ہوں آپ کا syllabus سارا cover ہے آپ پچھلے دو سال سے پڑھ رہے ہیں آپ last two years سے consecutively پڑھ رہے ہیں یا one year سے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ result اور output zero آ رہا ہے تو اس case میں آپ کے لیے کیا expectations ہے آپ کیا expectations ہو رہی ہوا تو پہلا step میں نے آپ کو کہا آپ نے ساری چیزیں پڑھی ہوئے رٹ لی ہیں ساری چیزیں آپ نے match نہیں چھوڑا ہے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے تو آپ نے سب سے پہلا step اور پہلے دن سے ہی mock test جاری شروع کر دینے ہے وہ بھی sectional mock test جب آپ sectional mock test دیں گے sectional mock test سے you will get familiar with your week areas جب کام کریں کام کسے کرنا ہے دیکھو for example sectional mock test میں میں نے free sectional mock test provide کیا ہے mathematics کے topic number system کا ٹھیک ہے number system کا میں نے آپ کو free sectional mock test for example provide کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے number system کا آپ نے کیا کام کیا آپ appear ہوئے اس میں ٹھیک ہے آپ نے exam دیا sectional mock test دیا آپ نے اور sectional mock test دینے کے بعد آپ نے submit کیا میں کو 10 questions کا اور 10 marks کا لیا تھا آپ سے test لیکن 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 آپ کے صرف 4 question ٹھیک نکلے اور 6 question غلط نکلے یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے آپ کی transformation کا اور آپ کی select ہونے کی chances کا یہاں سے اصل گیم شروع ہو جاتا ہے اب آپ کیا کرو جو میرے ready تھے اور جن کی وجہ سے میرا question ٹھیک ہو گیا وہ چیز آپ نے دیکھی اس کے بعد آپ کے 6 غلط ہیں 6 غلط والوں کو آپ نے انالیسز کیا آپ نے چیک کیا اور یہ دیکھا کہ بھائی سام آخر کہاں پہ لائک کر رہا ہوں میں ان 6 کی جگہ آپ نے پھر سے نمبر سسٹم کے کم سے کم 200 300 questions پہ پر پر ریوائز کیا اس کے بعد پھر سے آپ نے 9 آٹ آف 10 حاصل کر لئے اس کو بولتے ہیں weak areas پہ focus کر نا دوسری example دیتا ہوں میں آپ مالو computer ہے computer میں آپ کو مالو operating system آپ نے نہیں پڑھا یا آپ کا week ہے آپ operating system پہ mock test دے رہے ہو operating system میں جیسے آپ نے mock test دیا آپ 10 questions میں سے آپ کے صرف 3 غلط ہیں اور 7 آپ پھیک ہیں اور 7 آپ کے غلط ہیں یہاں پہ آپ کو اس چیز نے ہلا ڈالا اور یہاں سے آپ کو سمجھ آگئی کہ بھائی صاحب آئیے جو 7 questions ہیں میرے غلط کیوں ہوئے and you started actually working on those 7 questions اور اس topic پہ آپ نے دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا چیزوں کو analysis کیا اور دیکھا books کھولی آپ نے پڑھا آپ نے revise کرا notes بنائے آپ نے اس پہ کام کرا اور اسی سے آپ کا operating system done ہو گیا پھر سے آپ دیا اور پھر آپ دس میں سے آٹھ لکھ آتے ہیں پھر آپ کے دو questions میس ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھ جاتا ہے کہ بھائی صاحب کہاں پہ یہ دو questions غلط ہوئے ہیں پھر آپ نے کام کیا اور پھر آپ کو result آ لیا تو اس طرح سے آپ نے وی کے ریاض پہ کام کرنا ہے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ knowledge کوئی نہیں دے گا میں آپ کو چیزیں آپ کوئی بھی نہیں بتائے گا اور میں بہت سارے نیشنل لیول کے exam میں بھی بیٹھا اور نیشنل لیول کے exams میں فیل ہو چکا ہوں بڑے بڑے exams میں بیٹھا ہوں اور experience کے basis پہ میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اور قسم کھا کہ اگر آپ نے یہ چیزیں implement کری آپ کو سیلیکشن لینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے یہ میری ایک open challenge ہے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے آپ کو سیلیکشن لینے سے سیلیکٹ ہونے سے ریٹن کالیفائ کرنے سے جب تک آپ اگر آپ چیزوں کو فالو کرتے ہو میری بتائی ہوئی چیزوں کو فالو کرتے ہو ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ next 10 days میں آپ نے کیا کام کرا کہ آپ نے V کے ریاض پہ دھیان دیا اور V کے ریاض پہ آپ نے done کر دیا last کے 10 days تھوڑے chilling days ہوں گے chilling in the sense کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ test دینے mock test دینے ہیں full mock test دینے ہیں time management کے لیے کوئی مجھے کہتا ہے کہ بھائی کیا فن ہوتا ہے mock test دینے کا کہ بھائی صاحب یہ mock test ہوتے ہیں یہ ہی آپ کی base بناتے ہیں جب آپ actual exam hall میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ دماغ خراب ہو جاتا ہے وہاں پہ چیزیں manage نہیں ہوتی ہیں questions properly نہیں ہوتے ہیں پھر آپ گھر میں آتے ہو فری یہ کر دیا اس کا انصر وہ تھا لیکن میں نے یہ کر دیا تو ان یہ اور وہ کرنے کو کرنے سے بچنے کے لیے اسی لیے mock design کرے جاتے ہیں mock test بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو بس وہ ditto copy جو mock test میں آپ سے پوچھا گیا وہ ditto copy آپ سے پوچھا جائے گا اور وہ رٹھ کے آپ جائیں بلکل بھی نہیں میرے بھائی 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 ٹھیک ہے تو وی کے آز پہ کوشش کروں گا اور فل ہماری کوشش رہے گی ہماری team کی فل length mock test آپ کو provide کرے جائیں فل length آپ دیے جائیں ٹھیک ہے وہ ہماری app پہ آپ مل جائیں گے فل length mock test اور اس سے کیا ہوگا آپ time management آپ properly کر پاؤ گے آپ time utilize اور manage کر پاؤ گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ چلو گے اور اس کے بعد last but not least آپ کا physical efficiency test یہ جو مدہ ہے this part is one of the most favorite of mine کیونکہ since I am aligned to the physical fitness myself تو اسی لیے یہ میرے لئے topic کافی زیادہ favorable اور کافی زیادہ important ہو جاتا ہے physical fitness والا اور running والا اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو لاؤں گا الگ سے آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کیا چیزیں کرنی ہیں کس طرح سے آپ نے چلنا ہے تو وہ میں آپ کو الگ سے بتاؤں ویڈیو سے بہت بہت کچھ چکھنے کو ملا ہوگا ٹھیک ہے مجھے بہت برا لگتا ہے بہت feel ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا کوئی بھائی یا میری کوئی بہن یا میری کوئی جونئر لڑکی یا کوئی لڑکا پچھلے تین چار سال سے پڑھ رہا ہے اور she is not able to crack any government job exam literally برا لگتا ہے feel ہوتا ہے لیکن انہی کے لیے میرے tips ہیں اور جو beginners ہیں beginners کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے beginners کا تو کیلئے بھی یہ ہی ہے کہ پہلے 20 دن میں آپ نے زیادہ سیلیبس کو سمیٹھ نی کی کوشش کرنی ہے ہم بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے سیلیبس کو سمیٹھا جائے سیلیبس کور کیا جائے سیلیبس کی ساری چیز لائی جائیں تو ہماری طرف سے بھی فل کوشش ہوگی کہ آپ کو ہتاش نی راش نہ کیا جائے تو یہ رہا آج کا ہمارا plan باقی کس طرح یہ لگا ہوگا اگر آپ کے mind میں کوئی سوال ہینڈلز پہ میرے ٹیلی گرام پہ اور میرے کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کے لئے مشکل ہو رہا ہے یا آپ سوشل میڈیا آپ use نہیں کر رہے تو کمنٹ سیکشن آپ کے لئے خالی ہے کمنٹ سیکشن میں آئیں وہاں پہ گیان دینا ہے آپ دیں اپنا گیان most welcome آپ آئیں وہاں پہ ہم بہت ساری ڈسکشن کریں اپنے thoughts شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں جو بھی آپ بتانا ہے شیئر کرنا ہے شیئر کریں بٹ میک شور کہ کسی کے سنٹیمنٹ ہرٹ نہ ہو اگر کسی نے کمنٹ کیا ہے رخصت ہونا چاہوں گا میں پھر سے آؤں گا آپ کے سامنے اور آپ کو میں دیکھنے کو ملوں گا ضرور اور you will see me again over here on the stage on the show over here اور نئی اور مزے اور مزے دار اور دمدار چیز پھر سے لے کے آؤں گا آپ کے سامنے اور آپ کے لیے تب تک کے لیے ہم آپ کے لیے محنت کر رہے دن دگنی راج چگنی آپ کے لیے ہو رہی ہے تو آپ بھی اپنی محنت کو next travel لے کے جائیں all the very best خدا حافظ